بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان نے سب سے پہلے حاکی ورڈ کپ گیتا تو انیس سو ساتھ میں جیتا پاکستان اب تک چار حاکی ورڈ کپ جیت چکا ہے سوال نمبر ففٹی طریقہ دیکھتے ہیں جو انیس سو چھے کو بنا اور سوال نمبر ففٹی فائف کو دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم کا مزار جو ہے کہا پر ہے تو یہ کراچی میں ہے سوال نمبر 56 کو دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں کتنے غزوات کا ذکر ہے تو قرآن پاک میں بارہ غزوات کا ذکر ہے اور ٹوٹل غزوات کی تعداد کتنی ہے ستائیس ہے سوال نمبر 57 کو دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے مسلم نیگ میں کب شمولیت اختیار کی تو انیس سو تیرہ میں کی اور ریزائن کب دیا انیس سو بیس میں دیا سوال نمبر 58 کو دیکھتے ہیں سوال نمبر 59 کو دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل جو ہے کب بنا دو ہزار چھے کو بنا سوال نمبر 60 کو دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت کو اسی ہے سورہ الکاؤسرہ ہے سب سے لمبی صورت جو ہے سورہ الکرہ ہے سوال نمبر 66 کو دیکھتے ہیں کہ رانی کوٹ قلعہ جو ہے یہ کہاں پر ہے تو یہ جم شروع سندھ میں ہے سوال نمبر 62 کو دیکھتے ہیں کہ فرائزی مومنٹ کس نے شروع کی تھی سوال نمبر 63 کو دیکھتے ہیں کہ کشف المحجب جو ہے یہ ایک کتاب ہے اس کو کس نے لکھا ہے تو یہ حضرت داتا گج بخش رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے سوال نمبر 64 کو دیکھتے ہیں کہ کتاب خدب احمدیہ جو ہے کس نے لکھا ہے خدبت احمدیہ تو یہ سرسید احمد خان نے لکھی ہے سوال نمبر 65 کو دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اپنا مشہور خدبہ کب دیا جس کو خدبہ علابات بھی کہا جاتا ہے تو 1930 میں دیا سوال نمبر 66 کو دیکھتے ہیں کہ آزادی کے وقت کشمیر میں سب سے زیادہ اکثریت کس کی تھی تو مسلمانوں کی تھی سوال نمبر 67 کو دیکھتے ہیں کہ نیشنل کانگک جو ہے یہ کب قائم ہوا کہاں پر قائم ہوا تو یہ 1885 کو قائم ہوا بمبائی میں سوال نمبر 68 کو دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ کہاں قائم ہوا تو مسلم لیگ جو ہے یہ ڈاکہ میں قائم ہوا سوال نمبر 69 کو دیکھتے ہیں کہ بنگال کی تقسیم کس ویسرائے کے دور میں ہوئی تو لاٹ کرزن تھے سوال نمبر سیونٹی کو دیکھتے ہیں کہ مسلم لیک کے پہلے صدر کونتے سر آغاہان تھے سوال نمبر سیونٹی ون کو دیکھتے ہیں کہ سید جمال الدین افغانی جو ہیں کب وفات ہوئے تو اٹھار سو ستنوے کو ہوئے سوال نمبر سیونٹی ٹو کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کو کونسا درہ ملاتا ہے تو ایک خواہے برپاس ہے سوال نمبر 73 کو دیکھتے ہیں کہ سال ٹرین جو ہے کیسپسی بلند چھوٹی کونتی ہے تو یہ سکیسر ہے سوال نمبر 74 کو دیکھتے ہیں کہ سندھ میں کونتا پہاڑی سلسلہ واقعہ ہے کرتار رینج ہے سوال نمبر 75 کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے ایٹ میٹے کم آکے کب کی اٹائیس میں انیس سو اٹھانوی کو چاری ہیلز میں کی اچاری پہاڑی میں کی ہے سوال نمبر 77 کو دیکھتے ہیں کہ پنجاب کا ٹوٹل راکبہ کتنا ہے دو سو پانچ تین سو چوال سکوئر کلومیٹر ہے یا مربع کلومیٹر ہے سوال نمبر 77 کو دیکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے در حکومت کا نام کیا ہے گلگت ہے سوال نمبر 78 کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان سٹیل میل جو ہے کہاں پر واقعہ ہے تو یہ کراچھے میں ہے سوال نمبر 79 کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے دوسری وزیر آزم کونتے تو خواجہ نظام الدین تھے سوال نمبر 80 کو دیکھتے ہیں اور اس ویڈیو کا لاسٹ پیسٹن ہے کہ 1962 کا آئین کس کے دور میں بھی پاس ہوا تو عیب خان کا دور تھا فرینڈ دیتا اس کا ویڈیو 3 نیسٹ ویڈیو 2 میں جلد ہی اپلوٹ کروں گا ہمارے ساتھ رہیں ہمارے چینل کو وزیر کریں سپورٹ بھی کریں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیچھے اللہ حافظ